بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسید لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہو قولی رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبائک لبائک لبائکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین اما آباده فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقر رب برحم هما کما رب بیانی صغیرہ صدق اللہ اللہ لزین و صدق رسوله النبی الكریم امین ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہا لزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علی کا یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلہ و اصحابہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلیم اللہ و تبارک و تعالی رب صلی و سلیم دائماً آبادا علی حبیبکا خیر الخلق کلیہمی اللہ و تبارک و تعالی جل جلالوہ و عم نوالوہ و اتم برہانوہ و ازم شانوہ و جل ذکروہ و عز اسمو کی حمد و سنہ اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غمگسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و اصحابہ و بارک و سلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعہِ درود السلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ربِ ذوال جلال کے فضل اور توفیق سے حضرتِ مولانا ڈاکٹر محمد فیاض فرقانی جلالی صاحب اور برادران کی والدہ محترمہ مرہومہ کے ختمِ چہلم شریف کے سلسلہ میں اور اکرہ بہارِ مدینہ کی تقریب کے سلسلہ میں سالانہ اسلام زندہ باد کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات جلال جلال مولانا فیاض فرقانی صاحب کی والدہ محترمہ مرہومہ کو فردوس میں بلند مقام اتا فرمائے اور ان کو سبر کی توفیق اتا فرمائے اور جو مدارس ان کے زیر سایہ چل رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کو ترقی اتا فرمائے والدین کے دنیا میں بھی اولاد پر حقوق ہوتے ہیں اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کی حقوق ہوتے ہیں دنیا سے چلے جانے کے بعد جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ ان کے لئے عیسال سواب کیا جائے آج کی تقریب چہلم اسی حق کی ادائیگی کے لئے انعقاد پذیر ہے ویسے تو اکیلے بھی بیٹھ کے دعا کی جا سکتی ہے لیکن اجتماعی طور پر دعا کے اپنے سمرات ہوتے ہیں اور اس کے اجابت اور قبولیت کی زیادہ تبقو کی جا سکتی ہے چونکہ حدیث شریف میں ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدار سونہ بینہم اِلَّا نَازَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّقِينَا اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن و سنت کا درس دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس جگہ کے لئے چار اعتمام فرماتا ہے نَازَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّقِينَا ان لوگوں پر سکون کا نزول ہوتا ہے غیشیتهم الرحمہ رحمت ان کو ڈھاپ لیتی ہے حَفَّتْ هُمُ الْمَلَائِكَةَ فرشتے ان کا آکے تواف کرتے ہیں وَزَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنِنْدَهُ اور جتنے بھی بیٹھے ہوں ان میں سے ہر ایک کا ذکر ربِ ذُلْجَلَال فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے ہم احلِ سنت و جماعت کے معمولات میں ہے کہ جانے والوں کے لئے اجتماعی دعاوں کا احتمام کیا جاتا ہے خواہ وہ ختم کل شریف کی شکل میں ہو خواہ ختم چہلم شریف کی شکل میں ہو خواہ سلانہ ختم ہو یا اس کی علاوہ کوئی اجتماع ہو اس میں تلاوت کی جاتی ہے قرآن و سنت کا بیان کیا جاتا ہے اور یہ اس لئے ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق احتمام ہو جائیں سکون کا نزول ہو رحمت کی برسات ہو فرشتے آ کر اس جگہ کا تواف کریں اور اللہ تبارک بطور فخر سب کا نام لے تو جب ایسا موقع بن چکا ہو تو جن کا رب زلجلال فرشتوں کے سامنے بطور فخر نام لے رہا ہے جب وہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ فلان کو بخش دے تو خالق کائنات جللہ جلالو کے فضل سے امید ہے کہ جن کا نام لے رہا ہے ان کے مانگنے پر کرم بھی فرمائے گا انہیں بھی بخش دے گا اور وہ جس کے لئے دعا کر رہے ہیں اس کو بھی وہ بخش دے گا اس طرح ختم چیرم شریف میں آج کا یہ اجتماع خصوصی طور پر کیا گیا تلابت قرآن مجید اور قرآن سنت کا بیان اور ساتھ ساتھ دعائیں مانگی جا رہی ہیں تاکہ رب زلجلال مولانا محمد فیاض فرقانی صاحب کی والدہ محترمہ مرہومہ کو بخشے ان کے درجات کو بلند فرمائے اور دیگر جو فوض شدگان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی فردوس میں بلند مقام اتا فرمائے عیسال سواب ایک حقیقت ہے عمل ایک کا ہوتا ہے فائدہ اسے بھی ہوتا ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے اسے بھی فائدہ ہو جاتا ہے قرآن مجید برحان رشید میں رب زلجلال نے جو فرمایا ہے وَقُرْ رَبِّرْ حَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَعْنِ صَغِیرَا کہ کہو اے میرے رب میرے والدین پہ یوں رحم کر جیسے ان دونوں نے چھوٹی عمر میں میری چھوٹی عمر میں مجھ پر شفقت کی اب یہ عمل اولاد کا ہے اور فائدہ اس کا اس کے والدین کو ہونے والا ہے اور حکم یہ رب زلجلال نے دیا ہے اور وہ لغب حکم نہیں دیتا یہ اصل ہے اس عمل کی جس کو عصال سواب سے تعبیر کیا جاتا ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَيَرْفَوْ دَرَجَةَ لِلْعَبْدِ سَالِحِ فِي الْجَنَّةِ کہ رب زلجلال جنت میں نیک بندے کے درجے کو بلند کرے گا اور جنت کا درجہ پانچ سو سال کی مصافت کا درجہ ہے زمین سے جتنا آسمان بلند ہے اس قدر جنت کا ایک درجہ اونچا ہے اب اتنی بلندی کسی کو جنت میں ملے گی تو وہ پوچھے گا انہا علی حاضی مجھے یہ بلندی کیسے ملی اتنا اونچا مقام مجھے کس بنیاد پہ ملا میرے کس عمل کی وجہ سے ملا تو اس کو جواب دیا جائے گا بستیغفارِ والا دے کا لکا یہ تیرے عمل کی وجہ سے نہیں یہ تیری اولاد کی دعاؤں کا نتیجہ ہے تیری اولاد نے جو تیرے لیے استیغفار کی تھی اس استیغفار کی بنیاد پر تیرے لیے جو بخشش طلب کی تھی مغفرت مانگی تھی رب زلجلال نے ان دعاؤں کو قبول کر کے تجھے یہ بلند درجہ عطا فرمایا ہے یہ اسلام کا مزاج ہے اسلام کی تعلیمات کا حصہ ہے کہ جانے والوں کو بلایا نہیں جاتا بلکہ ان کے لیے خصوصی طور پر احتمام کیا جاتا ہے ایک دوسری حدیث کے اندر بہکینی شعبِ ایمان میں جس کو ذکر کیا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مَا الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ اِلَّا كَالْغَرِيقِ الْمُتَغَوِّزِ يَنْتَذِرُ دَعْوَا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے غیب جاننے والے ہیں فرمایا قبر کے اندر جب مَيِّت پہنچتی ہے خاص لوگوں کے خاص مقام ہیں عام مَيِّت یا خصوصی طور پر مَيِّت کا تذکرہ کیا گیا مَا الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ اِلَّا كَالْغَرِيقِ قبر میں مَيِّت غرِيق کی طرح ہے غرِيق کہتے ہیں ڈوبنے والے کو کل غرِيق ہے یعنی اسے لگتا ہے مَيِّت کو کہ میں ڈوب رہی ہوں مرنے کے بعد پھر اسے ایک موت کا ڈر ہے الْمُتَغَوِّز وہ فریاد کے لیے کہ کوئی اس کی مدد کو پہنچے اس انتظار میں ہے جیسے کوئی بندہ پانی میں ڈوب رہا ہو ابھی سر نہ ڈوبا ہو تو وہ ہاتھ بلند کرے کہ وہ پکڑنے والا مجھے آکے پکڑ لے اور بچا لے اس حالت میں مَيِّت کو اگر وہ مسلمان ہے اور آل سنت ہے تو پھر ہی اس کا یہ انتظار ہو سکتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں يَنْتَذِرُ دَعْوَا مَيِّت قبر میں دعا کا انتظار کرتی ہے یعنی اسے یہ یقین ہے کہ اور تو مجھے کوئی بچا نہیں سکتا اگر پچھلے دعا کریں تو اس کی دعا کی وجہ سے میں ڈوبنے سے بچ سکتی ہوں یَنْتَذِرُ دَعْوَا اسے دعا کا انتظار ہوتا ہے مَيِّت اہلِ سنت و جماعت کی ہو اور پچھلے بھی اہلِ سنت ہوں تو پھر یہ تسلسل برقرار رہ سکتا ہے اگر ادھر انتظار ہو اور پیچھے انتشار ہو کہ دعاوں کا کوئی فیدہ ہے یا نہیں تو پھر مَيِّت پہ کیا گزرے گی مَيِّت کو انتظار ہے یَنْتَذِرُ دَعْوَةَ الْحَقُهُ جو اسے لاحق ہو یعنی پچھلے دعا کریں اور اسے جا پہنچیں پچھلے دعا مانگیں اور اس تک وہ دعا پہنچ جائے مِنْ اَبِنْ اَوْ اُمِّنْ اَوْ اَخِنْ اَوْ صَدیقِ کون دعا کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مَيِّت کا باپ دعا کرے اگر وہ زندہ ہے ماں دعا کرے اگر وہ زندہ ہے اس کا بھائی دعا کرے یا کوئی بھی مسلمان ضروری نہیں دعا کے لئے کہ خونی رشتہ ہو تو پھر ہی دعا کی جائے یا اس کو صرف رشتہ داروں کی دعا کا انتظار ہے اسے مطلقاً مسلمانوں کی دعا کا انتظار ہے اور رشتہ داروں کی دعا کا انتظار ہے کہ اس کے لئے دعا کی جائے پچھلے اس کے لئے دعا کریں اب جس وقت پچھلے اہل سنت ہیں اور دعا کرتے ہیں فاتحہ خانی ہوتی ہے کل شریف ہے ختم دسمہ شریف ہے ختم چیلم شریف ہے یا صبح و شام کے ختمات ہیں فائضہ لاحقت ہو کانت احبہ الیہ من الدنیا وما فیہا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت پچھلوں کی دعا اس کو لاحق ہوتی ہے دعا پہنچ جاتی ہے تو وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اگر ساری دنیا کے خزانے بھی اس کو دے دیے جاتے تو اتنا خوش نہ ہوتا جتنا کہ دعا پہنچنے پر وہ خوش ہو جاتا ہے لہذا فوت شدگان کے لیے دعاوں کا احتمام کرتے وقت یہ عقیدہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ فضول کام نہیں یہ رسم نہیں یہ رواج نہیں بلکہ یہ اسلام کا مزاج ہے کہ جس وقت دعایں مانگی جاتی ہیں یقیناً پہنچتی ہیں اور جن کے پاس پہنچتی ہیں انہیں خوشی بھی ہوتی ہے اور یہ سارے امور سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فروائے ہیں یہ عیسیٰ لی سواب تو کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے لیکن تدفین کے بعد خصوصی طور پر سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس وقت میت کو دفن کر دیا جائے مٹی ڈال دی جائے فَلْيَكُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ تو ایک بندہ قبر کے سرحانے کھڑا ہو جائے اور وہ میت کو آواز دے یا فلان ابنا فلان اتا اس کا نام لے کر ساتھ اس کی امی کا نام لے چونکہ ماں کا پیار روحوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے اس لئے یہاں پر خصوصی طور پر ماں کا تذکرہ کیا گیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یسماؤ ولا یجیبو جب اسے پہلی بار بلایا جائے تو وہ سنتا ہے جواب نہیں دیتا جو بھی میت ہے پھر دوبارہ اس کا نام لے کر اس کی والدہ کا نام لیا جائے تو پھر وہ قبر میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے ابن قیم نے کتاب روح کے اندر اس کو ذکر کیا ہے جب تیسری بار آواز دی جائے تو میت بول پڑتی ہے قبر کے اندر کہتی ارشدنی رحمک اللہ خدا تجھ پہ رحم کرے مجھے بتاؤ تم مجھے کیا بتانا چاہتے ہو مجھے کیسے گائیڈ کرنا چاہتے ہو تو اس کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ عطا کیے کہ جو خصوصی طور پر وہاں بولے جائیں کہا جائے اُذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ اللَّهِ لَهَا اِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اے کبر والے یاد کر اس عقیدے کو جس عقیدے پر تیری جان نکلی ہے آخری وقت تک تو اس عقیدے پہ موجود رہا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے قرآن امام ہے اسلام دین ہے اس عقیدے کو تو یاد کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب باہر والا یہ بولتا ہے تو اندر میت بھی پڑھنا شروع کر دیتی ہے اور اتنے میں منکر نقیر آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے اس سے پوچھنا تھا یہ پہلے ہی اس کا ورد کر رہا ہے تو وہ اللہ تعالی سے رابطہ کرتے ہیں کہ اب اس کے لیے کیا کریں کیا حکم ہے اس کے لیے ہم نے پوچھا ہی نہیں یہ ویسے کہہ رہا ہے اللہ ربی محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خالق کائنات جللہ جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے لیے مزید امتحان کی ضرورت نہیں بلکہ جنت کے وقت دروازہ اس کے لیے کھول دیا جا یہ اولین اس سال سواب ہے ابن قیم نے کہا کہ اسلام کی پہلی ساری صدیوں کے اندر یہ ہر زمانے میں اور ہر شہر میں عمل ہوتا رہا یعنی اصل جو اسلام ہے یہ اس کی تعلیمات میں ہے اس کے اندر یہ طریقہ تدفین کے بعد مسلمانوں میں رائج تھا اور اتنی صدیوں کے اندر اس پر عمل ہوتا رہا ہے جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مبارک عمل صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بتایا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کی امی کا نام نہ آتا ہو تو پھر کیا کیا جائے اب متبادل کئی صورتیں تھی کہ پوچھا جائے کہیں سے جا کر دو گھنٹے بعد دوسرے دن پھر آکے یہ تلقین کی جائے یا پھر اس کے والد کا نام لے لیا جائے کئی متبادل صورتیں ہو سکتی تھی مگر رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ین سبہو الہ امی ہی حووہ کہ یہ کام اسی وقت کرنا ہے اور اس میں تاخیر نہیں کرنی اور اگر اس کی امی کا نام نہیں آتا تو بڑی امی کا نام تو سب کو آتا ہے اس کو حووہ کا بیٹا کہہ کے پکارو جب حووہ کا بیٹا کہہ کے پکاروگے پھر بھی جاگ جائے گا پھر بھی قبر میں سنیں گا پھر بھی جو کہو گے وہ پڑے گا اور اس کے لیے خصوصی طور پر جنت کا احتمام ہو جائے گا لیکن یہ اس حدیث پر عمل بھی تب ہی ہو سکتا ہے جب مسلک اہل سنت و جماعت پہ انسان کاربند ہو چونکہ جس عقیدے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یا کے ساتھ سرکار کو ندا کرنا یا علیہ یا کے ساتھ ندا کرنا یا یا علی کہنا یہ ناجائز ہو وہ ایک عام پندے کے لیے یا فلان ابنا فلان تا کیسے بول سکتے ہیں تو رسول اکرم نور مجسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتا چلا کہ بندہ قبر میں اب ہوتا ہے تو حدیث شریف میں ہے تو آد و روح و حوفی جیسا دہی اس کی روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور وہ سنتا ہے اور بعض امور میں زندوں سے تیز ہے اب زندہ جو ہیں عربی پڑھیں گے تو پھر ان کو عربی آئے گی لیکن وہ قبر میں پہنچتے ہی عربی میڈیم ہو گیا ہے فرشتے عربی میں پوچھتے ہیں وہ عربی میں جواب دیتا ہے اور یہاں جو دعا بتائی گئی وہ بھی عربی میں ہے اب زندوں کے سامنے وہ دعا پڑھی جائے تو ان کو ترجمہ کی ضرورت ہے لیکن کوئی فوت ہو چکا ہو ایمانِ صحیح پر اور قبر میں پہنچ چکا ہو اور یہ حدیث پڑھی جائے یہ تلقین کی جائے تو یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق ہر زمانے کا مسلمان ہر علاقے کا مسلمان سنتا ہے جواب ہی دیتا ہے یہ عصالِ ثواب ہے جو ایک حقیقت ہے جس کی بنیاد پر جانے والوں کے لئے خصوصی طور پر احتمام کیا جا سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں اسلام کے سارے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ اسلام وہ بادل ہے جب برستہ ہے تو سارے داگ دھو دیتا ہے اسلام کی تعلیمات عزلی ہیں عبدی ہیں اور اسلام کی تعلیمات سب سے جامع ہیں اور اسلام کی تعلیمات کے اندر روشنی ہی روشنی اور چاندنی ہی چاندنی ہے اور اند دین اند اللہ الاسلام اللہ تعالی کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے ہمیں اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں پسندیدہ دین ادا کیا ہے اس کے زیر سایہ زندگی بسر کرنا بہت بڑی سعادت ہے ہمیں للچائی ہوئی آنکھوں سے دوسرے گھڑے ہوئے لوگوں کے جو ذابطے ہیں اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے میری دعا ہے خالق کائنات جلہ جلالہو ڈاکٹر محمد فیاض فرقانی صاحب کی والدہ محترمہ کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین